بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نام دو ایہا کا نستائین اسلام رحمت اللہ و قاتم ناثرین امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زن کی اچھی گزر ہی ہوگی میں ہوں حماد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج کی بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دو بڑی گرفتاریاں یہ خبر سن کر آپ کو اپنے کانوں کے اوپر یقین نہیں آئے گا نیا پیڈورا باکس کل چکا ہے دو بڑی گرفتاریوں کی بڑی خبر کیا ہے اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا بڑی خبر ہے عمران صاحب نے کیا بڑا فیصلہ کیا ہے اور عمران صاحب کا آخری اور اتمی فیصلہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور کیا عمران صاحب کے لیے کوئی نئے مشکلات کھڑی ہوئی ہیں یا نہیں یہ آگے چل کر ڈسکس کرتا ہوں اس کو ڈسکس کرنے اس پہلے آگے بڑنے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش کے سوٹے کو لائک کیجئے گا چینل کو سپریٹ کیجئے گا سال اگر نوٹفکیشن پر اٹھ بائی گا تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مش نہ کر سکیں دیکھیں سب سے پہلے اور سب سے بڑی جو گرفتاری ہے وہ ہے وفاقی وزیر داہلا رانہ سناولا کے نقابل زمانت وارنٹے گرفتاری جاری یہاں پر آپ جو وارنٹ جاری ہوئے ہیں اس کا ایک سکرین شوٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ یہ سکرین شوٹ اپنے آنکھوں سے ملائزہ کر سکتے ہیں اس میں رانہ سناولا کے اوپر جو ٹوٹل دفعات لگی ہیں وہ تقریباً چار ہیں اور رانہ سناولا صاحب کے نقابل زمانت وارنٹے گرفتاری جاری ہوئے ہیں اس خبر کی تفصیلات کچھ ہوئے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولا کے نقابل زمانت وارنٹے گرفتاری جاری راولپنڈی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولا کے نقابل زمانت وارنٹے گرفتاری جاری ہو گئے ہیں سپیشل جو ڈیشنل میجسٹریٹ انٹی کریپشن کی جانب سے رانہ سناولا کی وارنٹے گرفتاری جاری کیے گئے ہیں ترجمان انٹی کریپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے مطابق انٹی کریپشن نے رانہ سناولا کے نقابل زمانت وارنٹے گرفتاری جاری کیے ہیں رانہ سناولا کے وارنٹے گفتاری انٹی کریپشن انکوائری میں آزر نو نے پار جاری ہوئے ہیں انٹی کریپشن اسٹیبیشمنٹ میں آپ کو کہنا ہے کہ رانہ سناولا کے ناکابے زمانہ وارنٹے گفتاری مقدمہ نمبر انیس بیس میں جاری ہوئے ہیں اچھا رانہ سناولا کے اوپر جو چار سو بیس کی دفعہ لگی ہیں اور اس لعہ musste دیگر دفعہ لگی ہیں اور رانہ سناولا کو گرفتار کرنے کے لیے جو ٹیم ہے وہ پہنچ چکی ہے لیکن اب رانہ سناولہ صاحب ہو سکتا ہے این ممکن یہ ہے کہ رانہ سناولہ صاحب جو ہیں وہ گرفتاری سے پہلے اپنی زمانت کرانے کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے اتا تاریٹ کے کیس میں دیکھا کہ اتا تاریٹ نے اور جو دیگر لوگ ہیں جن کے اوپر پنجاب گورمیٹس نے جو کیسز بنائے ہیں تو وہ جو کیسز ہیں ان میں ان لوگوں بھی جب گرفتاریاں کرنے کے لئے گئی تھی ٹیم میں تو ہوا یہ تھا کہ انہوں نے پہلے ہی اپنے زمانت کروالی تھی اب رانہ سناولہ صاحب کے وارنٹے کی افتاری تو جاری ہو چکے ہیں نکابلہ زمانت وارنٹے کی افتاری ہے لیکن رانہ سناولہ صاحب یقین انت عدالت سے رجوع کریں گے اور رانہ سناولہ صاحب اس ٹائم کہاں پر موجود ہیں اس کی کوئی دلار نہیں ہے رانہ سناولہ صاحب اسلامباد میں موجود ہیں یہاں پر کسی اون جگہ پر ہیں اس کی کسی قسم کے پاس کسی بھی کے پاس اس کے اوپر کوئی کنفائرنٹ پورڈ موجود نہیں ہے لیکن رانہ سناولہ صاحب کی گرفتاری کسی بھی ٹائم ممکن ہو سکتی ہے اگلی خبر کی جاناں بڑھتے ہیں اگلی خبر کچھ ہوں ہیں کہ سرکاری زمینوں پر قبضے کا کیس سابق سپیکر پنجاب اس سنبلی کو انٹی کرپشن نے طلب کا لیا دوست مزاری وہ دوست مزاری جنہوں نے رولی دی تھی چودی پرویز لائی اور جب حمدہ شباہ شریف کا لیکشن ہوا تھا اس قبر کی تفسرات کچھ ہوئے ہیں سرکاری زمینوں پر قبضے کے اضمات پر انٹی کرپشن پنجاب میں سابق سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کو طلب کا لیا ترجمہ انٹی کرپشن پنجاب کے مطابع دوست مزاری کو سرکاری زمینوں پر قبضے کے اضمات پر طلب کا لیا گیا ہے زائد مزاری شہر محمد مزاری اور موزم مزاری کو بھی طلب کا لیا یعنی کہ ٹوٹل تین چار بندے اس لسٹ میں شامل ہیں ترجمہ انٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ دوست محمد مزاری کے حلاف جالی کا اضمات کے ذریعے سرکاری زمین پر قبضے کے اضمات ہیں انٹی کرپشن پنجاب سرکاری زمینوں پر کابس کیس میں انکوائری کر رہا ہے دوست محمد مزاری کسی بھی ٹائم گریفتار ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے عدالت میں آ کر عدالت سے رجوع نہ کیا انٹی کرپشن کی جو ٹیم ہے ان سے انہوں نے آ کر ان کے ساتھ انہوں نے رجوع نہ کیا تو کسی بھی ٹائم دوست محمد مزاری صاحب جو ہیں وہ گریفتار ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی دیگر لوگ ہیں جو کہ اس کیس میں نمزت ہیں تو وہ لوگ بھی گریفتار ہو سکتے ہیں دوست محمد مزاری اور دیگر کو 11 اکتوبر کو لاور ایڈکوارٹر میں طلب کا لیا گیا ہے دوست مزاری کو ڈریکٹر ایڈکوارٹر کے آفس میں دوپیل ایک بجے حاضر ہونے کا نوٹس پہ جا گیا ہے ترجمال انٹیکرپشن کے مطابق ایسسٹر کمیشن رو جان تحصیل دار اور حلقہ پٹواری کو بھی ریکارڈ سمیت طلب کا لیا گیا ہے اچھا ایک بجے نوٹس ان کو بھیجا گیا تھا اور جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً یعنی کہ ایک بجے پیش ہونے کا نوٹس دیا تھا تو جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تقریباً چار پانچ بجے کا ٹائم ہے اچھا یہاں پر ان کو نوٹس تو بھیجا گیا تھا اب نوٹس میں یہ پیش تو ہوں گے لیکن انٹیکرپشن جو ہے وہ یہاں پر بقیادہ طور پر اس ٹائم انٹیکرپشن جو ہے وہ بقیادہ طور پر اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور دوست مزاری کے اوپر سرکاری زمینوں پر کبزے کا کیس ہے یہ کیس کوئی معمولی کیس نہیں ہے اس میں دوست مزاری کو چیزیں دینا پڑے گی اپنے جو جتنے بھی زمینے ہیں یعنی کہ ان کی رسیدیں دینے پڑے گی بتانا پڑے گا کہ میرے پاس جتنی بھی زمینے ہیں یا میرے اوپر جو الزام ہے وہ میرا نہیں ہے یہ اب جا کر دوست مزاری نے پروف کرنا ہے عطالتوں میں لیکن دوست مزاری صاحب جو ہیں وہ یہاں پر بہت بورے طریقے کے ساتھ پھس چکے ہیں ایک نیا پنڈورا باکس کھل چکا ہے کہ دوست مزاری صاحب جو ہیں بس سرکاری زمینوں پر کبزے کا کیس ہے ان کے اوپر اور انٹی کرپشن نے ان کو بلایا بلایا ہوا ہے اور بقیدہ طور پر گارک تبر کو بھی انہوں نے پیش ہونا ہے اور اس کے علاوہ یہ کسی بھی ٹائم اس کیس پر گرفتار ہو سکتے ہیں یہ انٹی کرپشن جو ہے وہ اس ٹائم کافی زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور پنجاب گورمٹ جو ہے وہ رانہ صلی اللہ کی گرفتاری چاہ رہی ہے دوست مزاری کی گرفتاری چاہ رہی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں گرفتاریاں شروع ہو جائیں اسطنباد آئی کورٹ سے بڑی قبر یہ ہے کہ عمران صاحب کے سامنے اسطنباد آئی کورٹ نے ایک اپشن رکھا تھا اور وہ اپشن یہ تھا اپشن بھی تھا اور ان کو ایک میسج بھی دیا تھا اور ایک ان سے اگر آپ کہہ لیں کہ ان سے ایک ریکویسٹ بھی کی تھی اور ان کو ایک تقریبا آپ کہہ لیں کہ حکم بھی جاری کیا تھا کہ جو اسطنباد آئی کورٹ ہے وہ اسطنباد کے اقتراب میں کسی کسی کی کوئی متاخلت نہیں کرتی اور نہیں کرنا چاہتی ہے اسطنباد پارلیمنٹ کے اوپر عدالتوں کو کافی زیادہ یقین ہے عدالت ایک لادہ دارہ ہے پارلیمنٹ ایک لادہ دارہ ہے تو عمران صاحب جتنے کیسز ادھر لا رہے ہیں یعنی کہ جتنے بھی نیپ کے گاونین کے کیسز ان میں جو ترمیم ہوئی وہ اسطنباد آئی کورٹ میں آ رہے ہیں تو یہ جتنے بھی کیسز لا رہے ہیں تو عمران صاحب کو چاہیے کہ وہ اسطنباد آئی کورٹ میں جائیں آئی مین کے وہ پارلیمنٹ میں جائیں تو وہاں پر بیٹھ کر قانون سازی کریں یہ تمام ترسیدیں جو ہے وہ اٹھا کر یہاں پر نائل لائی جائیں تو اس کے اوپر عمران صاحب کا واضح رد عمل سامنے آگئے ہیں اور رد عمل یہ ہے کہ عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی صورت میں اس سمنیوں میں واپس نہیں جا رہا میں یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو نہیں مانتا اور میں کسی طور پر بھی کسی صورت میں بھی واپس اس سمنی میں نہیں جاؤں گا عمران صاحب کا پہلا فیصلہ یہ ہے دوسرا عمران صاحب کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کسی صورت میں بھی چیپ الیکشن کے پیشنر پاکستان کے سامنے جو انہوں نے توہینہ دالت کا نوٹس چالی کیا ہے اس میں بھی میں پیش نہیں ہونے جا رہا ہوں عمران صاحب اس امیو میں نہیں جانا چاہتے تھے اور وہ لاؤں مارچ کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ تمام تچیزیں جا رہی ہیں ابھی تک کیلئے ہیں نیکس وڈیو تک نہیں دے جا رہا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افواج پاکستان زندہ بات